ہلو فرینڈز ویڈیو میں بات کریں گے جی ایم فائننشل کے بارے میں جی ایم فائننشل امیٹیڈ میں آج بہت بڑی ایک بریک آؤٹ آیا ہے اور وہ بریک آؤٹ کو ہم دیکھیں گے کون سا لیول ہے اور آگے ٹارگٹس کیا نکل کے آ رہے ہیں تو یہ ساری ہی چلچہ ہم اس میں ڈیٹیل میں کرنے والے ہیں جی ایم فائننشل کے بارے میں اور اگر آپ میرے چینل پر پرانے جوڑے ہوئے ہیں تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا ہے اسی طرح کے آئیڈیا میں آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو کل ہی کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایم فائننشل بتایا ہے میکس فائننشل سرویسز آج بھی اچھا چلا ہے اور اور ہم نے پہلے آپ کو پرسو ہی بجاج فنسو بتایا تھا بجاج فنسو بھی بڑا شاندار لگ رہا ہے تو دونوں ہی سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں فائننشل سرویسز کے سائٹ سے آ رہے ہیں آپ کو بالکل اگر آپ میرے اس کو ترینڈ کو دیکھیں گے میرے چینل پر تو جیسے ہی کوئی بھی انڈسٹری اوپر آنے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ترینڈ پکڑتے ہیں ہم اور ترینڈ پکڑ کے ہی وہ آپ کو آئیڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا فارما سٹاکس بتایا تھے فارما بڑیا چلے آئیٹی ہم نے بتایا تھا جب آئیٹی کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس وقت ہم نے آئیٹی کے بارے میں بات کی اس سے پہلے ہم نے بینکنگ کے بارے میں بات کی کیمیکل انڈسٹری کے بارے میں پی آئی انڈسٹریز آپ کو بتایا دیپک نائٹرائٹ آپ کو بتایا سارے سٹاکس ہم نے بتایا اس سے پہلے ہم نے جے ایس پیل بتایا تھا اس وقت کموڈیٹی میں بہت بڑی اچال دیکھنے کو ملی اور آٹھ سو والا جے ایس پیل آلموسٹ گیارہ سو روپے جا کے آیا اور ہم نے پروفیٹ بک بھی کیا آپ کو بتایا ابھی کہاں پر ہم نے پروفیٹ بک کیا ہے اور ساری ہی چلچہ ہم نے کی ایسی کے طرح پر ہم نے جو بھی نیو ایج تکنلوجی شیئر تھے جائیں زومیٹو ہو چاہے پھر وہ آپ کا ماما آردھ ہو یا پھر پی ٹی ایم ہو ایفل ہو ان سارے سٹاکس کے بارے میں بات کی اور اب جا کے دیکھیں اب تھوڑا تھوڑا آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ فائننشل کی سائیڈ میں تھوڑا جھکا ہو رہا ہے تو انڈسٹری روٹیشن آپ کو ہر تھوڑے دن میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی وجہ سے آپ اگر میرے چینل پر جھوڑے ہوئے ہیں تو آپ نے سارے ہی انڈسٹری میں اپنا روٹیٹ کیا ہوگا روٹیشن دیکھا ہوگا اور ارلی مووز کو پکڑا ہوگا اگر چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل ہی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کوئیکلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولے گا جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو ڈالوں آپ کو سبسکرائب نوٹیفکیشن آ جائے آج بات کریں گے جی ایم فائننشل کے بارے میں جی ایم فائننشل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ آج زبردست کینڈل بنی ہے آلموست دس پرسن تین پرسن کا ریٹرن آج ہی کے سطر میں دکھایا ہے اب اس میں کیا ایسا لیول یا کیا ایسا ہوا ہے جہاں پر یہ میرے نظروں میں آیا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے تو آج ہی کے سطر میں ایک یہ لیول تھا جو تھا آلموست ہنڈرین فیفٹین والا لیول یہ میں نے لائن ڈالی ہے آپ کو ہنڈرین فیفٹین یہ ہنڈرین فیفٹین کب چھوا تھا اس نے آلموست جینوری دوزار چوبیس میں ہی چھوا تھا تو نو مہینہ آلری آٹھ مہینہ آلری ہو چکے ہیں ایٹ منت کا کنسولیڈیشن فیز آپ نے دیکھا اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا ساراؤنڈنگ بوٹم پیٹرن بنا اور اس کا بریک آٹ آج ہی کے سطر میں یہاں پر ہنڈرین فیفٹین کے آس پاس آیا ہے تو یہ ایک سو پندرہ والا جو لیول ہے یہ بہت امپورٹنٹ لیول تھا آلموست آٹھ مہینے کا کنسولیڈیشن تھا راؤنڈنگ بوٹم بنا بڑیہ ایک آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں وولیوم پک اپ ہوئے پچھلے کچھ ٹائم سے اور یہ وولیوم پک اپ کے ساتھ اوپر بھی چلنا شروع ہوا ہے تو بہت ہی بڑیہ ہر پیرامیٹر پر چارٹ پیٹن بنے ہوئے ہیں اب یہ آٹھ نو مہینے کا جو کنسولیڈیشن ہوا ہے اس کا بریک آؤٹ تو آلیڈی آ چکا ہے اب اس میں نئی پوزیشن کے بارے میں کیا کریں نئی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا نیچلے سطور پر ملے 104 کے آس پاس تو اور بھی ایکیومیلیٹ کیجئے اور پھر آپ سٹاپ لس کا لگا سکتے ہیں 100 روپیز کا سٹاپ لس لگا سکتے ہیں 95 سے لے کے 100 روپیز کا سٹاپ لس قائدے کا ہوگا تو پہلا ٹرانچ ابھی کے ابھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر نیچے آتا بھی ہے تو 104 کے آس پاس لیجئے اور 100 روپیز کا سٹاپ لس لگا لیجئے گا تو پہلا ٹرانچ ابھی دوسرا ٹرانچ 104-5 کے آس پاس اور 100 روپیز کا سٹاپ لس یہ بہت بڑی ہے سٹریٹیجی آپ کے لئے کام کرے گی اب اس میں نیکس ٹارگیٹ کیا دیکھنے کو ملیں گے ابھی اگر آپ کے آس پوزیشن ہے تو آپ کو نیکس ٹارگیٹ جو دیکھنے کو ملیں گے آلموسٹ کہاں تک کہ 45 روپیز اوپر تو مطلب کتنا ہو گیا 45 روپیز ہو گیا اوپر 160 کے لیول تو 160 کے جو لیول ہیں وہ آپ کو بالکل ٹارگیٹ کی طرح دیکھ سکتے ہیں یہ دھیان رکھیں کہ پہلا ٹارگیٹ ہے اس میں ایک چھوٹے چھوٹے ہرڈل ابھی آپ کو آگے آنے والے جو میں آپ کو ٹائم فریم دکھاؤں گا وہاں پر ایک چھوٹے چھوٹے ہرڈلز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ ابھی آپ کو تھوڑی دن میں ہم چلچہ کریں گے ان لیولز کے بارے میں بھی اور اگر وہ لیولز ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر بہت ہی بڑی ہے اس میں چارٹ پیٹرن بن جائیں گے اور بہت ہی بڑی ہے اس میں بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا بٹ 160 کا ٹارگیٹ تو دیکھنے کو ملی رہا ہے اگر اس میں میں فیبوناچی بھی ڈالوں دیلی کا چارٹ ہے دھیان رکھے گا اس میں اگر میں فیبوناچی بھی ڈالوں تو پھر یہ کون سے لیولز دکھاتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ اگر میں فیبوناچی آپ کے سامنے میں نے extension ڈالا ہے اس میں جو پہلا ٹارگیٹ دیکھنے کو مل رہا ہے 140 کا 140 اگر نکل جاتا ہے تو 180 تو یہ پہلا ٹارگیٹ 140 دوسرا 180 میں آپ کو 160 بتا رہا ہوں جو کی چارٹ کے حساب سے ہے فیبوناچی کے حساب سے 140 اور 180 کا ٹارگیٹ ہے دھیان رکھے گا تو یہ ٹارگیٹس آپ کے سامنے ریویل ہو رہے ہیں اچھے ٹارگیٹس ہیں اچھے چارٹ پیٹرنز ہیں اور اچھا کنسولیڈیشن کے بعد یہ بریک آؤٹ آیا ہے جی ایم فائننشل میں تو یہ بھی بہت بڑی ہے وولیوم پکپ بھی ہو رہا ہے رسائی دیکھتے تو رسائی بھی 77 کا ہے تو ڈیلی کے چارٹ پر آپ کے باس 18 روپیز کھونے کو ہے اگر آپ کل بھی پوزیشن بناتے ہیں اور 118 کے آس پاس ہی مل جاتا ہے تو بھی اگر 115 کے آس پاس آپ نے پوزیشن لیے ہے تو پھر 15 روپے کھونے کو ہے اور 60 روپے 45 روپے ملنے کے لیے ہے تو 1 is to 3 کا رسک ریوارڈ ہو جاتا ہے وہ بھی بہت بڑی ہے ڈیلی کا چارٹ ہو جاتا ہے ایک بار اس کو ویکلی کے چارٹ پر بھی دیکھ لیتے ہیں ویکلی کے چارٹ پر کیسا پریس ہے تو اب اس میں کیا ہوا ہے ویکلی کے چارٹ پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویکلی کے چارٹ پر ایک یہ لیول اس نے چھوا تھا 2021 میں جو لیول تھا 117 روپیز 70 پیسہ تو یہ already break کر چکا ہے 118 روپیز 50 پیسے پر closing دی ہے آج اس نے تو 2021 کا جو یہ لیول تھا یہ بھی already break کر چکا ہے تو 3 سال پرانا یہ breakout آیا ہے صرف اب hurdle کیا بچا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں ایک hurdle یہاں پر بچا ہوا ہے وہ ہے 125 کے آس پاس یہ 125 جو اس نے چھوا تھا یہ کب چھوا تھا اگر آپ دیکھتے ہیں یہ اس نے لیول چھوا تھا 2020 میں تو almost january 2020 میں تو almost چار ساڑھے چار سال پرانا یہ breakout ہے اور اگر 125 کے اوپر چلنا شروع ہوگا تو اس میں بہت ہی بڑیہ rally دیکھنے کو ملے گی اور اس کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہے اگر 125 توٹتا ہے 190 کا تو جیسے میں نے آپ کو 160 180 بتایا تھا sorry 140 180 بتایا تھا اسی طرح سے 190 کا target دکھ رہا ہے تو 180 190 کے target کے لیے بلکل اس میں بنی رہا جا سکتا ہے اگر اس میں آپ تھوڑا سا بھی squeeze کریں گے چھوٹے چھوٹے hurdles ہیں اس میں ابھی ابھی پہلا hurdle اس کے بعد 125 کے بعد 135 کا ایک hurdle ہے 135 کے بعد 150 150 کے بعد یہ 170 اور 170 نکال دیتا ہے تو 190 تک بھی جانے کا دمخم رکھتا ہے بہت ہی اچھا چار ساڑھے چار سال پرانا یہ break out آنے کے کاغار پر ہے almost یہ تین سال پرانا تو break out آ ہی چکا ہے ابھی اس میں بالکل جلدبازی مت کیجئے گا position ہے تو بالکل بنی رہے گا اور اس میں long term کے point of view سے آپ کو اچھے price دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ ہو جاتا ہے weekly کا chart weekly کے chart پر RSI دیکھتے ہیں 69 کا RSI تو وہ بھی بہت بڑیہ لگ رہا ہے disclaimer کی طرح دھان رکھے گا جی ایم فائنینشل میں میری کوئی position نہیں ہے ابھی ہو سکتا ہے position بناؤں تو جو بھی آپ decision لیجیے اپنے financial advice سے discuss کر کے لیجیے گا otherwise نہیں تو یہ weekly کا chart ہے ایک بار اس کو منتھلی کے chart پر بھی دیکھ لیتے ہیں منتھلی کے chart پر کے ساتھ لیجو تو منتھلی کے chart پر بھی آپ کو دیکھے گا 125 اگر یہ نکالتا ہے تو پھر اس میں کافی اچھی rally دیکھنے کو مل سکتی ہے اور 190 کی rally تو دیکھنے کو ملی سکتی ہے اس سے پہلے ایک اور hurdle ہے وہ ہے 160 تو میں نے آپ کو جیسے بتایا 160 کا target یہ 160 یہاں سے derive ہو رہا ہے کب اس نے چھوہ تھا یہ 160 یہ اس نے چھوہ تھا 160 2008 جنوری میں تو کتنے سال پرانا ہو گیا almost 16 ساڑھے سولہ سال پرانا یہ level ہے 160 تو یہ ایک stiff resistance کی طرح بھی کام کر سکتا ہے تو but میں نے جو آپ کو پہلا target ہی بتایا تھا 160 کا وہ بلکل clearly chart پر دیکھ رہا ہے but وہ لینے کے لیے آپ کو تھوڑا صحیم رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جو level ہے یہ ایک بہت پرانا 16 سال پرانا resistance ہے اگر یہ ٹوٹتا ہے 160 190 کے 100 percent اس 3 کے چارٹ پر بھی 60 کے اوپر جم financial کا رس نکل چکا ہے بڑی پیٹرن بنے ہوئے ہیں اچھے levels پر یہ ابھی بھی مل رہا ہے 125 کے اوپر نکل جائے گا تو اور بھی اچھے conviction کے اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبس رائب ضرور کر لیجے گا بیل آئیکن دابانا بھولی گا اور اگر ویڈیو پسند آئے کنٹینٹ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجے گا آج کی ویڈیو میں سے فتنا ہی we'll see you in the next video thank you so much for watching this video